اسلام علیکم دوستو آج میں ان بوکسن کرنا لگا ہوں i10TWS تولی وائرلیس یہ ائر فونس ہیں یہ ائرپوڈ کی طرح انہوں نے بنائے ہیں اور یہ آپ لوگ خرید سکتے ہیں سوک.کم سے میں نے خریدیا ہے آپ لوگ کہنے سے بھی اس کو آن لین آرڈل کر سکتے ہیں تو یہ اس کا بوکس ہے ہمارے پاس اور یہ چیپ ائرپوڈ کی طرح انہوں نے بنائے ہیں وائرلیس ہیڈ فونس تو میں اس کے بھی ان بوکسن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح لگتے ہیں تو یہ یہاں سے پہلے ہم پلاسٹک کرتے ہیں remove اور میں آپ کو اس کا باکس دکھاتا ہوں یہ کافی جو ہے انہوں نے اچھے بنائے ہیں ہیڈ فونز یہ کافی میں نے ریویوز اس کے پڑھے ہیں اور لوگوں نے کہا کافی ان کی جو ہے ساؤنڈ کوولیٹی بھی اچھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا باکس اور اس میں یو ایس بی ٹائپ سی ہے لگتی جو کہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ آج کل زیادہ تر موبائلز یو ایس بی ٹائپ سی کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ائرپورٹس کی طرح ہیں اور میں اس کو کمپیر کروں گا ائرپورٹس سے بھی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں باکس میں ایک یو ایس بی ملتی ہے ٹائپ سی جو کہ کافی اچھی بات ہے انہوں نے یو ایس بی انکلوڈ کی ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ یوزر مینویل ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے سب کچھ تو اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں انگلیش میں بھی ہے یہ اور چائنیز میں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یو ایس بی ٹائپ سی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس انکلوڈ باکس کو میں سائٹ پہ رکھتا ہوں تو یہ میں تو یہ دوستو یہاں پہ ہمارے پاس آپ جس طرح کے دیکھ سکتے ہیں لائٹ ویٹ ہے اس کا کافی تو اتنی چیپ کالٹی نہیں لگ دی کافی انہوں نے اچھی کالٹی کا یہ جو ہے برائے ہیں ایر فونز تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے طرح یہ اوپن ہوتا ہے بلکل کلک ساؤنڈ اس کا کافی جو ہے سیٹسفائنگ ہے یہاں پہ بند کرنے کا مگنیٹک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہیں ہیڈ فونز تو یہ سیملر ہے کافی ایر پوٹ سے بلکل سیم ٹو سیم ڈیزائن ویسل لگتا ہے ائر پوٹ جیسا اور میں اس کا کچھ ہفتوں میں فل ریویو بھی بنا ہوں کہ کیسی ساؤنڈ کالٹی ہے اوورال ابھی تک تو جو اس کی بلڈ کالٹی کی ہم بات کریں گے تو وہ کافی اچھی لگ رہی ہے تو میں آپ کو پیئر کر کے دکھاتا ہوں جلدی سے کہ کس طرح ہوتا یہ بلوٹو یہاں پہ میں آن کرتا ہوں یہ میرے پاس انڈرویڈ ڈیوائس ہے آپ اس کو آئیوائس کے ساتھ کسی بھی بلوٹو ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ جب میں نکالتا ہوں باکس سے اس کے کیس سے تو یہ آٹومیٹکلی پیئرنگ مونڈ میں چلے جاتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں LED اس میں فلیش ہو رہی ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ سرچ ہوگا جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹین اس کے بعد میں پیئر کروں گا اور یہ پیئرنگ ہو رہا ہے اور یہاں پہ مجھے ایک جو ہے یہاں پہ پیئرنگ ریکویسٹ ہوئی ہے تو یہ اب کنیکٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ دونوں کنیکٹ ہو چکے ہیں تو جب یہ اس کی LED لائٹس صرف تب تک آتی ہے جب یہ پیئرنگ مونڈ میں ہو اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی اس کی جو لائٹس ہیں وہ چلے جاتی ہیں جو کہ اگر آتی رہتی تو کافی annoying تھی اور اس میں touch sensor ہمارے پاس functionality ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں کوئی song لگاتا ہوں تو یہ یہاں پہ tap اگر میں کرتا ہوں I guess double tap سے ہے یا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں گانا skip ہو چکا ہے next track لگ گیا ہے اور اگر میں ایک دفعہ اس پہ tap کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں touch sensor ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے دوستوں اور یہ کافی لوگوں نے review بھی کیا ہوا ہے میں لیٹ ہوں اس چیز میں کیونکہ میں ابھی تک یوز کر رہا تھا skull candy کے wireless headphones تھے پر وہ not truly wireless نہیں تھے اس جیسے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو اور اور کافی انہوں نے جو ہے اچھا بنائے ہیں اور کافی سستے ہیں compare اگر ہم کریں گے ایپل ائرپورٹ سے میں انشاءاللہ جلدی اس کا full review لے کے آؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اندر بھی جو ہے اس کے مینگنٹ ہے تو یہ مینگنٹکلی چارج ہوتا ہے سیم ائرپورٹ جیسا بس یہ سامنے فرنٹ پہ ہمارے پاس LED لائٹس ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بتاتے ہیں کیس میں کتنی ہے ریگ یہ بیٹری اور یہ اور کافی اچھا انہوں نے دوستوں منایا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ review پسند آیا تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل پر اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں thank you for watching guys اللہ حافظ